عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کی بہو ہے وفیات العیان جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو دو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جو دوسرے خلیفہ ہیں رات میں گشت کر رہے ہیں رات میں آرام کے لیے ایک گھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو دیکھئے بیٹی ہو تو ایسی ماں کیسی ہے غلط راستے پر تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ماں غلط راستے پر لیکن بیٹی بڑی اچھی ہے اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ماں بڑی دیندار ہے لیکن بیٹی اچھی نہیں ہے تو بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی نے کیا کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملا جائے تو ماں نے کیا کہا کون سے امیر المومنین یہاں کہاں ہیں وہ تو اپنے گھر پہ ہوں گے بیٹی نے جو جملہ کہا آج وہ ایسی بیٹی کی تربیت کی ضرورت لیکن کہاں سے اس کو تربیت ملی ہے کیسی تعلیم ہے وہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے اس نے یہ کہا امر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے یہ ہے مثالی خاتون ایسی خاتون آئیڈیل ہے نمونہ ہے دوسروں کے لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو جتنی ریاکاری دکھاوا بناوں سنگار اس کا استعمال صحیح ہوگا غلط نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ عورت کیسی ہے یہ لڑکی کیسی شادی شدہ ہے یا کیا پتہ لگاؤ پتہ لگایا بولے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ایسی بہو گھر پہ کون لائے گا آج کل کام والی بہو لوگ دیکھتے کام 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 ایک ہی شکایت بہو نماز نہ پڑھے کسی ساس نے آس تک شکایت کی ہی نہیں کسی نند نے بہو جائی کی شکایت کی نبی جی نماز ہی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتی روزے نہیں رکھتی کوئی شکایت کام نہیں کرتی بس اسی کی غیبت ہو رہی ہے ساس بہو کا جھگر صرف کام کو لے کر ہے دان دہج نہیں لیا اس کو لے کر ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم ہے جو دینداری کو لے کر ہے ایسے مثال تو ملی نہیں کام ملی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا پتہ لگاؤ اس کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا عبداللہ آپ آئیے عبدالرحمان آپ آئیے عاصم آپ آئیے بیٹے عاصم عاصم بیٹے آپ نے شادی کرنا تو جب دیندار بہو گھر میں لائیے گا تب نہ دیندار پوتے اور پوتیاں پیدا ہوں گے پیسے والی کو ہم اور آپ لاتے ہیں پیسے والی کو لاتے ہیں تو گھر میں کیسے رہ گی کیا ہوگا اگر پیسے سے شادی کیجئے گا تو مسائل تو پیدا ہوں گئی اور اگر دیندار عورت سے نکاح کیجئے گا تو فائدہ تو نظر آئے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسر باب اللہ اقفائی فی الدین باب نمبر سولہ حدیث نمبر پانچ ہزار نبے فائیب زیرو نائن زیرو ابو حرہ رضی اللہ تعالی نے صدیس کے راوی ہے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے چار بنیاد پر لیمالیہ مالداری کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کو لازم پکڑ لو کامیاب ہویا ہوگی ٹھیک ہے خوبصورتی کی وجہ سے کر سکتے مالداری کی وجہ سے کر سکتے لیکن دینداری میں کامیابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کی بہو دیندار ہے یہ مثالی عورت ہے آسم نے نکاح کر لیا آسم نے نکاح کر لیا ایک بچی پیدا ہوئی اور وہ بچی جو ہے پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ماں ہے کہاں ہے اسی ماں ہے خواتین اسلام سے مجھ کو کہنا ہے آپ اپنے اندر وہ قلعہ پیدا کیجئے جو صحابیات میں ہے جو امہات المؤمنین میں ہے اللہ والیوں میں ہیں اگر ایسی قلعہ پیدا ہو جائے ایسا گر آ جائے اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو جنت پکی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے